کیوں برہمن دیوتا ہوتا ہے ہم کیوں بیروت کریں گے برہمنوں کا ہماری کیا اوقات کی ہم برہمنوں کا بیروت کر دیں ہم کو بھی تو ڈر ہے سراب دیکھے کہیں ہم کو کووہ بنا دیا تو ارے ہم برہمنوں کا بیروت نہیں کر رہے ہیں یہ جو پاکھنڈ ہے اند بشواس ہے ہم اس کے خلاف ہیں برہمنوں سے سب کو ڈرنا چاہیے برہمن بہت پاور پھول ہوتا ہے بابا کہ کم سے کم جو پچھڑے ہندو بن رہے تھے ان کو پتا چل رہا ہے کہ ان کا اصلی دشمن کوئی مسلمان نہیں ہے بلکہ ان کا اصلی دشمن برہمن ہے سبرن ہے یہ اچھی باتیں پتا چل رہا ہے اور یادو کمیٹی ایک بڑی جنسنکھا ہے پورے دیس میں اور وہ لیڈنگ کمیٹی ہے راجنیتی میں جو ہے دھمک رکھتے ہیں تو جس پاکھنڈ کے خلاف جو سوسکوں کے خلاف اس دیس میں دلیتوں نے لڑائی لڑی دلیتوں نے ایک جو ہے اسٹینڈ قائم کیا اب اس پر جو ہے آج او بی سی بھی کھرے ہیں یادب بھی آ کر کھرے ہو رہے ہیں اس کو ہم ایک جیت کی طرح دیکھ رہے ہیں اور دوسری بات یہ جو آر ایس ایس کی پوری ساجیس ہے آر ایس ایس جو یہ ساجیس کرتا ہے کہ تم ہندو ہو پچھڑوں کو بتا دیتا ہے دلیتوں کو بتا دیتا ہے تم ہندو ہو تمہارا دسمن مسلمان ہے جو بات ہم لوگ پچھڑوں کو سمجھانے کی کوسس کرتے رہے تھے اب تک کہ تم ہندو نہیں ہو تم چھوٹی جات ہو تم سودر ہو تم او بی سی ہو تم بیک ورڈ ہو تم پچھڑے ہو وہ ہم نہیں سمجھا پا رہے تھے برہمنوں نے خود ہی سمجھا دیا اور ان کا اصلی دسمن کون ہے کون ہے جو او بی سی آر اکھن کے خلاب کھرا ہے کون ہے جو جاتی جنگنڈا کے خلاب کھرا ہے کون ہے جو منڈل کمیشن کے خلاب کھرا ہے یہ چیزیں یادبوں کو ہم سمجھا نہیں پا رہے تھے وہ چیزیں خود برہمنوں نے اپنے بہوار سے سمجھا دیا اب یادبوں کو احساس ہو گیا ہے کہ ان کا اصلی دسمن کون ہے چاہے دیوریا کانڈ کے بہاں نہیں لیکن یادبوں کو احساس آ گیا یہ ایک اچھا سنکیت ہے دوسری پچھڑی جاتیوں کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ ان کا اصلی دسمن کون ہے ان کا اصلی دسمن مسلمان نہیں ہے بلکہ جاتی وادی سورن اور منووادی برہمن ہے تو یہ بحسکار کرنا کہاں تک تھی گے تو بحسکار تو کرنا ہی پڑے گا پاکھنڈ کا بحسکار کرنا اندبشواز کا بحسکار کرنا یہ تو بھارتی سنویدھان میں ہے اندبشواز کا بحسکار کسی بھرہمنوات کا بحسکار بھرہمن کا بحسکار مطلب کیا وہ جو پاکھنڈ کرتے ہیں وہ جو کہتے ہیں گوور میں گھی ڈالو وہ جو کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے پلنگ دو بیٹ دو موائل دو سب جو ہے تمہارے پیتر کو مل جائے گا لوٹا دو برتن دو یہ دو وہ دو تمہارے ماں باپ جو مرے ہوئے ماں باپ ہیں ان کو مل جائے گا تو اس کے خلاف ہیں یہ تو نقلی بات ہے سورگ نرک کا جو کھیل ہے سارا یا کھیل برہمن کھیلیں وہ خود کیوں نہیں جا رہے ہیں سورگ وہ اپنے جائے نا دلیتوں پچھوں کو کہاں لے جا رہے ہیں اور وہ جو کہتے ہیں خات چارپائی بیٹ بچھونا سب تم ہم کو داندو برہمن کہتا ہے وہ تمہارے باپ دادا مرے ہوئے باپ دادا پہنچ جائے گا تو موائل بھی ایک دے دیتے ہیں پہنچا دے میرے دادا کو موائل بات ہوگی یہ تو پاکھنڈ ہے یہ جو دیوریہ کانڈ کے بعد یادووں کا ایک یادو جو اٹھ کھرے ہوئے ہیں برہمنوں کے خلاف تو وہ برہمنوں کے خلاف کسی وقتی کے خلاف تو رہی ہیں یا جو پاکھنڈ ہے یا جو نوٹنکی ہے یا جو دھارمی کندھاپن ہے اس کے خلاف ہیں تو اس کے خلاف تو بیگیان کو بڑھاوا دینے کی بات ترک وی ترک کو بڑھاوا دینے کی بات بھارت کا سمویدھان بھی کہتا ہے برہمن سربوں پر ہی ہیں انہیں برہمن کا گیان ہے تو وہ تو صحیح راستہ دکھاتے ہیں آپ لوگوں کو اب ان کے ماردرسن میں نہیں چلو گے تو آپ تو راستے سے بھٹک جاؤ گے نہیں برہمن کتنا جو ہے مہان ہوتا ہے اس کا اُدھاہرہ نسی بات سے ملتا ہے کہ دیش کے تمام سکچھا کے کندروں پر تمام سنسادھنوں پر سیکروں ہزاروں برسوں سے برہمنوں کا قبضہ ہے لیکن دیش کا ایک بھی بشویدیال ہے دنیا کے ٹاپ دو سو بشویدیالے میں ہم نہیں ہیں جبکہ کلپتی ان کا رہا وائس چانسلر ان کا رہا پروفیسر ان کی جاتی کا رہا جیج سپریم کورٹ ہائی کورٹ میں سارے ان کی جاتی کے ہیں لیکن دیکھئے سپریم کورٹ پر کس کو بشواثے جو ڈی سیئری پر کس کو بشواثے کیا سب کو یقین ہے کہ وہاں نیائے مل جاتا ہے نہیں یقین ہے ستہ کے تمام سنسادھن تمام پونجی کے تمام پونجی پر ان کا حق رہا لیکن آپ دیکھ لیجئے ہم کہاں ہیں آج جو ہے بیشوی کی ستھی آرثی کسطر پر ہم کہاں کریں بے روزگاری میں ہم کہاں ہیں تو برہمنوں کا کیا نقصان ہوگا برہمنوں کا اسی سے کیول نقصان ہے یہی ایک بات ہے جس سے برہمنوں کا نقصان ہے یہی ایک بات ہے جس کی وجہ سے مورک سے مورک برہمن یہی ایک وجہ ہے پوجا پاٹ کی وجہ سے گنجیری بھنگیری برہمن کو بھی گاؤں میں جو ہے پرنام بابا پرنام پنڈی جی کیا جاتا ہے اسی پوجا پاٹ کی وجہ سے کیونکہ وہ بھگوان کا ڈر دکھاتا ہے تو اسی کا نقصان ہے برہمنوں کو اور تمام جو مندیر کا جو آرثک سنسادن ہے اس پر سے بھی برہمنوں کا قبضہ ہٹنا چاہیے خاص طور پر جو پچھوڑ دلیتوں کے آہ جو مندیر ہے وہاں سے جائیں برہمن کو جانا چاہیے کیوں برہمن دیوتا ہوتا ہے ہم کیوں بیروت کریں گے برہمنوں کا ہماری کیا اوقات کی ہم برہمنوں کا بیروت کر دیں ہم کو بھی تو ڈر ہے سراب دیکھے کہیں ہم کو کووہ بنا دیا تو ارے ہم برہمنوں کا ویروت نہیں کر رہے ہیں یہ جو پاکھنڈ ہے اند بشواس ہے ہم اس کے خلاف ہیں برہمنوں سے سب کو ڈرنا چاہیے برہمن بہت پاور پھول ہوتا ہے بابا ہم گمراہ کب ہم نے کب بھارتی سمویدان کے خلاف بات کی ہم نے کب کہا کہ کسی کو ہتھیار سے مارو ہم نے کہا انہوں نے کہا کہ مسلمان کو مارو تلوار پکرو ہندو بنا رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں تلوار چھوڑو ہندو مسلم کا چکر چھوڑو کلم پکرو جج بنو وائس چانسلر بنو پوچھو کہ نو ہی سیکریٹری کیوں ہیں پی امو میں ہم کہتے ہیں اپنی جاتی کا جج بنو اپنی جاتی کا پروفیسر بنو آپ ان کی سنسکرٹی کو پرانی پرمپراؤں کو اپا چھوٹ مارتے ہیں نا دکت تو یہ ہے نا دیکھئے نہیں آپ یہ بتائیے ہم کیا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اندبی سواس چھوڑو پرانی پرمپراؤں تو اس دیش میں ستی پر تھا کی بھی تھی بیدوہ بیوہ کا پرچلن نہیں تھا اس بہانے عورتوں کا سوشن ہوتا تھا اس کے خلاف ہیں ہم ان کی پرمپراؤں تھی کہ ہم ان کے سامنے ہماری پرچھائی سے وہ پویتر ہو جاتے تھے ہم نے اس پرمپراؤں پر لات ماری تو اس طرح کی پرمپراؤں کو ہم باوہ صاحب ڈاکٹر امبیٹ کر ہی رامہ سوامی پیریار جوتیوہ پھولے سب نے لات ماری اور ہم لوگ بھی لات مار رہے ہیں اس پرمپراؤں کو روز ہی ہم لات ماریں گے جو ہم کو منہ سے منہ سے انکار کرتا ہے رام راج چل رہا ہے پورے دیس میں رام راج چل رہا ہے تب تو روحید بیمولا کو سوسائٹ کرنا پڑتا ہے رام لیلا چل دیس میں جو ہے رام کا راج آ گیا تب ہی تو ڈاکٹر ریتو سنگھ کو نیائے کے لیے بیٹھنا پڑا ہے بسویدیالے میں مطھو کرشنا کو سوسائٹ کرنا پڑا ہے ہاتھ رس میں ہماری بہو بیٹی کے ساتھ ریپ کر کے مار دے رہے ہیں تو رام راج تو ہے ان کا پڑھنے نہیں دے رہے ہیں ہمیں اس دیس میں یہی ہوگا دیا جلے گا ممبتی جلے گا پوجا ہوگا بھب مندر بنے گا لیکن یہ ڈاکٹر امبیٹ کر کی پری کلپنا کا بھارت نہیں ہے صحیح معنی میں بسوگرو بننے کی لڑائی اس دیس میں اس دیس کا امبیٹ کر وادی لڑ رہا ہے بسوگرو بنانے کی لڑائی ہم لڑ رہے ہیں کہ سنبیدھان کے نقصے قدم پہ چل کے بیگیان کے نقصے قدم پہ چل کے آپ نربھر بن کے ہی اس دیس کو بسوگرو بنائے جا سکتا اس دیس میں جو اچھ نیچ کا بھید بھاو ہے اس بھید بھاو کو دور کر کے سب کو سمان افسر اپلدھ کرا کے ہی دیس کو بسوگرو بنائے جا سکتا جاتی کے نام پر کوئی چھوٹا ہوگا دھرم کے نام پر کسی سے نفرت کر کے آپ دیس کو بسوگرو نہیں بنا سکتے بڑے اچھے کام کر رہے ہیں وہ اب دیکھے کیا ہے کہ ہسنا بھی چاہیے کبھی تو اچھی بات ہے موڈی جی کیا بنیں گے مجھے اس بات کا انتجار ہے امیت سا کیا بنیں گے ہم تو ایسی رام لیلا دیکھنا چاہتے ہیں کہ موڈی جی رام بنیں امیت سا چھوڑی ہمارا چیراغ ہنمان بنیں ایک اوثرائیڈ ہنمان ہے ہمارے ہاں